موسیقی آج دو ستمبر سال دوہزار انیس ہے میں حکیم بلوچ آپ کو ریڈیو زرنبش کے اس خصوصی نشریے میں خوش آمدید کہتا ہوں گزشتہ دنوں یعنی تیس اگست کو جبری طور پر گمشدہ افراد کا عالمی دن منایا گیا تھا اس دن کی مناسبت سے بلوچ آزادی پسند جماعت بینیم نے عالمی سطح پر جبری طور پر گمشدہ بلوچوں کے لیے احتجاجی مظاہرے اور دیگر پروگرامز ترتیب دے کر اقوام عالم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں جبکہ ہزاروں کو جبری گمشدگی کے بعد شہید کر دیا گیا ہے اقوام عالم اور آزاد قوموں کے لیے جبری گمشدہ لوگوں کا دن صرف ایک دن ہو سکتا ہے لیکن لاپتہ افراد کے لوائکین روزانہ اسی کرب و عذاب سے گزرتے ہیں جبری گمشدگی کا شکار بننے والے لوگوں کے اہل خانہ ایک ایسی عذیت میں مبتلا ہوتے ہیں جسے بیان کرنے کے خاطر شاید الفاظ بھی میسر نہ ہوں آج بھی بلوچستان کی ایک بہن اپنے جبری طور پر گمشدہ بھائی کی بازیابی کے لیے سوشل میڈیا پر احتجاج کر رہی ہے آج بھی ایک بہن یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بھائی راشد حسین کی بازیابی کے خاطر بلوچ قوم سمیت انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے لوگ اور ادارے پوری شدت سے آواز اٹھائیں گے اور راشد کی بازیابی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اسی حوالے سے کل ٹویٹر پر کیمپین بھی چلائی گئی ہے جس کا مقصد پاکستانی فوج کے زندان میں قید بلوچ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی بازیابی کی خاطر آواز اٹھانا ہے ٹویٹر کیمپین کے دوران ہم شیرہ راشد حسین لکھتی ہیں کہ میرے بھائی راشد حسین جنہیں متحدہ عرب امارات سے لاپتہ کر کے بعد ازاں پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا وہ اب پاکستان خفیہ ایجنسیوں کی تیویل میں ہیں ہمیں اس کی زندگی کے متعلق شدید خدشاہت لاحق ہیں ہمارے خاندان کے بہت سے افراد پہلے بھی پاکستانی ریاستی فورسز کے ہاتھوں شہید کیے جا چکے ہیں بی ایس سو آزاد کی وائس چیئر پرسن مروارد بلوچ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک پور امن سیاسی کارکن راشد حسین بلوچ کو متحدہ عرب امارات سے غیر قانونی طور پر لاپتہ کر کے پھر پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے راشد حسین کو تحال کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا جو قانون کی خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ راشد حسین کی بازیابی کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں سیو راشد حسین کیمپین کے دوران بی اچاروں کے مرکزی جنرل سیکریٹری عبداللہ ابباس بلوچ لکھتے ہیں کہ دو ملکوں یعنی پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے ملوث ہونے کے باوجود آئی ایچ ایل سی ایٹی اور آئی سی پی پی ای ڈی راشد حسین کو تحفظ فرام کرنے اور فیر ٹرائل مہیا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یو این ایچ سی آر کی ممبرشپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دونوں ممالک کی جانب سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے درخواست جس میں راشد حسین کے حوالے سے قانونی طریقے کار استعمال کرنے کا کہا گیا تھا اسے یکسر رد کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے بعد شہید کیے جانے والے عبدالغفار لانگو کی صاحبزادی مہرنگ بلوچ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے اگر آپ بلوچ ہیں تو آپ کو پاکستانی ریاست کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ کیا جائے گا اور مار دیا جائے گا یو اے ای کیا راشد حسین بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ اور پھر اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دیے بغیر پاکستان کے حوالے کرنا ایک انتہائی قابل مضمت عمل ہے بینم یوکے زون کے جنرل سیکیٹری نیاز بلوچ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستانی حکومت راشد حسین کو رکھے جانے والے جگہ کا پتہ بتائیں راشد حسین کو پہلے امارات میں غیر قانونی طور پر قید میں رکھا گیا اب پاکستان میں بھی بغیر کسی ثبوت کہ وہ غیر قانونی طور پر لاپتہ ہیں راشد حسین کے اہل خانہ کا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسے ملکی عدالتوں میں فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے اس موقع پر بلوچ صحافی سلام سابر نے لکھا ہے کہ جو نوجوان ہماری خوشحال مستقبل کے لیے زندانوں میں بند ہیں ان کی محفوظ بازیابی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا انسانی و اخلاقی فریضہ ہے راشد حسین سمیت تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرنا انسانیت کی سر بلندی کی جد و جہد ہے ایک توانہ آواز میں بدل دیں سیو راشد حسین کمپین کے دوران متحرک سوشل میڈیا ایکٹویس زیمل بلوچ لکھتی ہیں کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل سمیت دیگر عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے یو اے ای کو خطوط لکھے ہیں اور درخواست کی ہے جس میں راشد حسین کو منظر عام پر لانے اور ریاہ کرنے کا کہا گیا تھا لیکن ان نوٹسس پر عمل درامت نہیں کیا گیا راشد حسین کی جبری گمشدگی کے بابت ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے گزشتہ روز ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس کا مطن پیش کر رہی ہیں نمائندہ ریڈیو زرمبش سارین بلوچ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات سے امارت خفیہ ادارے کے ہاتھ و گرفتاری و گمشدگی کے بعد پاکستان منتقل کیے جانے والے انسان حقوق کے کارکون راشد حسین کے ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ دو ماہ گزرنے کے باوجود بھائی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا نہ ہی پاکستان میں کسی وکیل تک رسائی دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھائی کی سلامتی کے حوالے سے خدشات ہیں ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان نے راشد کو کسی جرم کے ثبوت کے بنا پر انٹرنیشنل امگریشن سمیت انٹرپول کی ذریع راشد کی منتقلی کے دعویٰ کر رہے ہیں تو بھائی کو عدالت میں پیش کر کے اس پر لگے الزامات ثابت کریں ہمشیرہ راشد حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت امارات انسان حقوق کی پا مالی سمیت غیر قانونی عمل سے ہمیں ذہنی عذیت دے رہے ہیں میں تمام انسان حقوق کی تنظیموں سمیت عالمی اقوام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ میرے بھائی کی سلامتی و بازیابی میں ہماری مدد کریں